بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویورز آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بننے والے شاہی ٹکڑے آپ اسے ڈبل کا میٹھا بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے گھر میں موجود چیزوں کے ساتھ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت میٹھی اور بہت مزیدار ریسپی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور پھر ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے ہم لیں گے 1 لیٹر ملک اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ملک پاوڈر ڈرائے ملک پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں گے 1 لیٹر ملک کو میں نے پہلے کوک کیا اس کو تھوڑا سا ریڈیوز کرنے کے بعد پھر اس میں ایڈ کر دیا ہاف کپ ڈرائے ملک پاوڈر ملک پاوڈر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس پر غیرہ نہ رہیں ملک میں اس سے تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں ایڈ کریں گے 1-4 کپ شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں 1-4 کپ بلکل ٹھیک رہتا ہے اس میں شوگر ڈالنے کے بعد اس اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر ایڈ کر دیں گے 1-4 کپ خویا خویا بلکل اپشنل ہے فرنس اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں خویا سے بہت اچھا رچ فلیور آ جاتا ہے اب خویا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ کوک کرنا ہے اور تھوڑی میڈیم ہم نے اس کے تھک ربڑی جو ہے وہ بنا لینی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا میڈیم ہیٹ پہ اس کو پکاتے رہیں گے اور اس طرح سے دیکھیں اس پون جو ہے اس کے اوپر یہ سٹک ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اتنی ریڈی ہے پھر ہم بنائیں گے شوگر سیرت جس کے لیے 1-2 کپ ہم لیں گے پہلے شوگر اور پھر ہم لیں گے 1-2 کپ اس میں وارٹر 1-4 ٹی سپون اس میں یلو فوٹ کلر ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کا ایک نارمل چھیرہ جو ہے وہ بنا لیں گے اس چھیرے کو بھی ہم نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں بابلز بن رہے ہیں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو کانٹینیوزلی ہلاتے رہنا ہے اور اس طرح ہمارا جو شیرہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا آپ نے اس کو سائٹ پہ اس طرح ہی دیکھیں آپ فنگرز کے درمیان میں اس کو اس طرح رب کریں گے تو آپ کو ایک سٹکینیس فیل ہوگی ہمارا شیرہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بریڈز لیں گے بریڈ سلائسز میں نے ایٹ سلائسز لیں گے آپ اپنی مرضی سے چھوٹے اگر آپ کے پاس بڑے سلائسز ہوں تو سکس بھی بہت ہوں گے پہلے اس کے کونرز کو کٹ کر لیں گے ہم تمام سلائسز کے اور پھر یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کونرز سب کے ہم نے ریموو کر دی ہیں اب اس کو ہم سینٹر سے کٹ کریں گے آپ ٹرائنگل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور سکے شیپ میں بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سب سلائسز کو ٹرائنگل میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں اگر بڑی کوئی بریڈ ہوگی آپ کے پاس تو آپ اس کو سکیئر میں بھی آرام سے کٹ کر سکتے ہیں اب ہم انہیں ڈیپ فرائی کریں گے اور ڈیپ فرائی کرنے کے لیے ہم پین میں لیں گے گھی گھی کو میں نے پین میں ڈال کے اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ گھرم کر لیا ہے بریڈ سلائسز جو ہم نے کٹ کیے تھے اس کو ڈالیں گے یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے فرنٹس کے آئل جو ہے وہ آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے گرم آئل ہو اور اس میں آپ نے بریڈ سلائسز ڈال کے دونوں طرف سے اس کو اچھا سا کلر دے کے اب پھر نکال لینا ہے پہلے ایک سائٹ سے وہ فرائی ہوگا اچھی طرح سے پھر ہم اس کی سائٹ چینج کر کے اور دوسری طرف سے بھی اس کو فرائی کر لیں گے اپنے ہیٹ کو سلو نہیں کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ ہی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور گھی میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ ان سلائسز کو آپ گھی میں ہی فرائی کریں دیکھیں اس طرح سے کلر آ گیا ہے جب اس طرح سے دونوں سائٹ پہ ایک جیسا اچھا سا کلر آ جائے تو ہم اس کو نکال لیں گے اس میں سے اوائل جو ہے ایکسٹرا سارا نکال دیں گے اور ان سلائسز کو ہم الگ سے پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہم باقی سلائسز کو بھی ڈال کے گھی میں اور ہم نے فرائی کر لینا ہے سارے سلائس ہم نے سب فرائی کر لیے ہیں اب ان سلائسز کو ہم نے جو شیرہ بنایا تھا اس وارم شیرے میں ڈپ کرنا ہے شیرہ بہت تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا گرم ہونا چاہیے اس طرح سے ایک ایک پیس میں ساتھ ساتھ اس کو ڈپ کرتی جا رہی ہوں اور کسی پلیٹ میں ساتھ ہی نکال کے آپ اس کو سیٹ کرتے جائیں ہر بریٹ سلائسز کو شیرے میں ہلکا سا ڈپ کرنا ہے دونوں طرف سے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو نکال لینا زیادہ دیر اس میں رکھنا نہیں ہے کسی پلیٹ میں کسی بھی سرونگ پلیٹر میں آپ نے ارینج کر دینا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے ڈالنی ہے دودھ کی جو ہم نے ربڑی بنائی تھی اچھی طرح سے بریٹ سلائسز کو ہم نے کور کر دینا ہے دودھ سے پھرنٹز آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ربڑی ہے بہت زیادہ ٹھیک نہ ہو آپ کی اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا رنی ہی رکھنا ہے سلور پیپر سے اس کو آپ اس طرح ڈیکوریٹ کر دیں میں یہاں پہ تھوڑی سی ٹوٹی فروٹیڈ آ رہی ہوں تھوڑی سی کلر بریگ کے لیے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں تھوڑی سے نٹس ڈالیں گے اس کے اوپر بادام اخروڑ جو آپ کو پسند ہو آپ یہاں پہ نٹس ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو کوکونٹ پسند ہو تو یہاں پہ آپ کوکونٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا اس طرح مزیدار چاہی ٹکڑے بلکل ریڈی ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا گرم ہی سرب کریں بہت مزیدار لگیں گے موسیقی موسیقی موسیقی